خلدوانی کے رہنے والی سومن لطا خود دیویانک ہو کر کئی بے سہارا غریب محلاؤں کو سہارا دے رہی ہیں جو محلاؤں کو سلائی کڑھائی سمیت کئی روزکار پر کا ٹریننگ دے کر آپ نے نربھر بنا رہی ہیں سومن لطا جہریہ شیدر کی ایک ٹریننگ سینٹر میں قریب دس سال سے بے لیرندر بینا کسی سرکاری مدد کی سماج سیبہ کر رہی ہیں اور مکہ مندری سے لے کر انہیں بڑے جن پتنے دیوں سے گوہار لگانے کے باب جون کوئی بھی سہائیتہ ان کو نہیں مل پائی ہے لہٰذا سومن لطا نے ان محلاؤں کے لیے کچھ کرنے کی ٹھان لی ہے جو سماج میں بے سہارا تھی ہنسلے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں کام کرتی ہیں اور محلاؤں کو گریب قصدے سے اٹھا کے ان کو سکھاتی ہیں نئی نئی چیزیں جیسے سلائی سکھاتی ہیں انہیں پارلر کا کام سکھاتی ہیں ہینڈ ورک سکھاتی ہیں چھوٹی چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہیں اس طرح سے یہ ان سب میں بھی ہنسلوں کا سنچار کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ سب آتم نربھر بنے اپنا کام کریں سچھا مانتی ہوں ماں میری بیٹی پر مجھے بہت گرب ہے سب کو محلاؤں کو سکھا دیتی ہیں بچوں کو بھی بہت پیار سے کرتی ہیں سب کے لیے بہت وہ کرتی ہیں مجھے اس میں بہت ضرب ہے ان کے اپاسمت بہت اچھا لگتا ہے میرے کو میری بیٹی بہت اچھی ہے میرے پیرنس نے مجھے اتنا پڑھایا لکھایا اور اس کے بعد میں نے سلائی کڑھائی پینٹنگ کرا اور سب کو سکھایا اور میں چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی کو میری طرح ہونا چاہیے اور وہ مطلب گھر میں نہ رہ کے گھر میں رہ کے بھی کرنا چاہے گھر میں رہ کے بھی کرتا ہوں دنیا کو دیکھیں اور سیکھیں اور کریں میں یہ چاہتی ہوں